حسین ہو تم خدا نہیں ہو تمہارا سجدہ نہیں کریں گے میں حکم دو گے تو ہر حسین یہ جانو بھی دیں گے حسین ہو تم خدا نہیں ہو تمہارا سجدہ نہیں کریں گے مگر محبت میں حکم دو گے تو ہر حسین ہو تم خدا نہیں ہو موسیقی 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 سمجھتے ہوں جانے کے ساری دنیا کو کھاک جانا گرور کا سر جھکے گا ایک دن ہسے گا تم پر بھی یہ زمانہ ہمیشہ یہ سن نہیں رہے گا ہمیشہ یہ دن نہیں رہیں گے حسین ہو تم خدا نہیں ہو ہماری نظروں کا شکر کیجے کہ آسمان پر تمہیں بٹھایا ہماری نظروں کا شکر کیجے کہ آسمان پر تمہیں بٹھایا ہمارے دل کو دھوائے دیجے کہ دھڑکنوں میں تمہیں بسایا بلندیوں سے گروگے تم بھی اگر نگاہوں سے ہم گریں گے حسین ہو تم خدا نہیں ہو موسیقی ہمارے جیسے اگر ہے لاکھوں تمہارے جیسے بھی کم نہیں ہے ہمارے جیسے اگر ہے لاکھوں تمہارے جیسے بھی کم نہیں ہے جو کچھ سر سے پھوڑ لے سر وہ اور ہوں گے وہ ہم نہیں ہیں نہیں محبت میں مر سکے جو بھلا وہ جی کر ہی کیا کریں گے حسین ہو تم خدا نہیں ہو تمہارا سجدہ نہیں کریں گے دوستوں کو ہمارا پیار محبت اور خلص بھارے سلام دوستوں پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا مذبان آپ کا دوست آپ کا ہمسفر انجم نسال اور دوستوں پروگرام کے آگاز میں آپ نے بدتمیقی سے نغمہ سنا محمد رفیق کی آفاز میں دار ببلو صاحب نے آپ لکھتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج دس دنوں کے بعد میری فرمایش پوری کیجئے گا اور کیا کہیں دار صاحب آپ سے بس یہی کہیں گے کہ آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں آج آپ نے پورے دس دن کے بعد اپنی فرمایش یہاں پر پوری کرنے کے لئے ضرور آپ کے لئے پیش کریں گے آپ کی پسند کرنے کے لئے سوطن فلم سے آپ نے نغمہ سننا چاہا ہے کشور کمار کی آباز میں ہم ضرور آپ کی پسند آپ کو سنواتے ہیں آقب صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے ہمارے پروگرام میں آپ بھی شامل ہوئے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کو اور بلال لون صاحب ہیں ہمارے مستقل سامیہ ہیں آپ بھی آپ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی کیسے ہیں آپ والیکم السلام میرے دوست میں بلکل صحیح سلامت ہوں اور بٹھ زیشان صاحب ہیں آنچار سورہ سے آپ ہمارے ساتھ جھٹتے ہیں آپ بھی ہمارے مستقل سامیہ ہیں آپ نے لطم انگیشکر کی آباز میں نقمہ سننا چاہا ہے عادت سے مجبور اس فلم سے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنے رہے پروگرام میں کوشش کریں کہ آپ کو آپ کی پسند کرنے نقمہ سنوائیں شازیہ خان صاحبہ ہیں ہماری مستقل سامیہ ہیں آپ بھی آپ نے سلام لکھئے اور لکھا ہے کہ آپ ٹھیک ہو سر والیکم والسلام میں بلکل ٹھیک ہوں گوہر شاہ گوہر صاحب ہیں آپ قویل مقام بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ جھٹتے ہیں ارجیت سنگھ کی آواز میں آپ نے نقمہ سننا چاہا ہے بنے رہے کوشش کریں کہ آپ کو سنوانے کی آسیب بڑھ صاحب ہیں آپ نے باورڈر فلم سے نقمہ سننا چاہا ہے کوشش کریں گے آپ کو بھی آپ کی پسند کرنے نقمہ سنوائیں کاؤسر پریہ صاحب ہے آپ نے سلام لکھی ہے والیکم والسلام اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کچھ دوست ہیں جو شیر لکھتے ہیں لیکن وہ رومر میں لکھتے ہیں یعنی انگلیش ورڈز میں لکھتے ہیں تو اس میں مجھے پڑھنے میں کبھی کبھار گلتی ہو جاتی ہے جو دوست یہاں پہ کچھ شیر لکھنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ اردو فونٹ میں یہاں پہ لکھیں تاکہ اس کو پڑھنے میں مجھے آسانی ہو اور ساتھ ہی کوئی گلتی نہ ہو ابو عصیب صاحب ہیں آپ نے شیر لکھا ہے آپ لکھتے ہیں فرق تھا ہم دونوں کی محبت میں مجھے اس سے ہی تھا مجھے اسے مجھ سے بھی تھا بہت کوئی اور مقصود شاہ صاحب ہیں انہوں نے سلام لکھئے ہیں لکھتے ہیں السلام علیکم جناب انجم صاحب کوئی جانا ہمارے لئے تو مقصود شاہ صاحب آپ بنے رہے ہیں پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو کشمیری نگمہ جو آپ نے سننا چاہا ہے کوئی بھی آپ کو ہم سنوائیں اور ایک دوست ہے ہمارے آقیب صاحب یہ لکھتے ہیں سر آئیم انجمو رائٹ ناؤ فار ان انٹرویو ارکیسٹ آل لسنرز فار پریئرز اور آلسو وانٹس لسنر سانگ اور آپ یہ نگمہ جو ہے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں مرز زاہد صاحب کو تو سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ زندگی کے ہر امتحان میں پاس ہوں اور آپ جو یہ انٹرویو دینے جمع ہو گئے ہیں جب آپ واپس لٹیں گے تو آپ ایسا کیجئے گا کہ رستے میں ایک مٹھائی کی دکان ہے وہاں سے مٹھائی ضرور لے کیا آئیے گا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ انٹرویو میں پاس ضرور ہوں گے اور فیلال ہم نگمہ سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں نگمہ ہے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے سوٹین فلم سے پبلو صاحب نے سنوانی کے لئے لکھا ہے تو میرے دوست یہ رہی آپ کی پسند اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کو ہمارا پروگرام ذرا بھی پسند آتا ہے تو اس پروگرام کو آپ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں اور وہ آپ کی پسند کریں یہاں پہ نگمہ سنتے ہیں زندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر بل کو گانا پڑے گا زندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر بل کو گانا پڑے گا زندگی غم کا ساغر بھی ہے ہس کے اس پار جانا پڑے گا زندگی ایک احساس ہے ڈوٹے دل کی کوئی آس ہے زندگی ایک احساس ہے ڈوٹے دل کی کوئی آس ہے زندگی ایک بنواس ہے کاٹ کر سب کو جانا پڑے گا زندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر بل کو گانا پڑے گا ہر بل کو گانا پڑے گا زندگی بے وفا ہے تو کیا اپنے روٹے ہیں ہم سے تو کیا زندگی بے وفا ہے تو کیا اپنے روٹے ہیں ہم سے تو کیا ہاتھ میں آتھ نہ ہو تو کیا ساتھ پھر بھی نمانا پڑے گا زندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر دل کو کانا پڑے گا دوستو اپنی پسند کے فلمی نقمے آپ ہر روز رات کی ٹھیک تس بجے سے لے کر رات کی گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں اور میں ہوں آپ کا مزبان آپ کا دوست آپ کا ہمسفر انجم نصار دوستو اس دنیا میں رشتے تو بہت سارے ہیں کھونی رشتے بھی ہوتے ہیں اور کچھ رشتے ہم یہاں اس دنیا میں آکے خود بنا لیتے ہیں لیکن میں پرسنلی اگر آپ سے کہوں میرا خود کا ماننا یہ ہے کہ سب سے بہتر بہتر رشتہ جو ہے اس دنیا میں کھر ماں کا رشتہ تو ہے ہی لیکن میں اس کے بعد کی بات آ کر کروں تو وہ ہے دوستی کا رشتہ اگر آپ کی زندگی میں ایک سچا دوست ہے ایک سچا ہمسفر ہے آپ کا تو یقین بانجیں آپ کو کسی اور رشتے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی اور ہمارے دوست ہیں جہاں انہوں نے ایک نگمہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہا ہے مسٹر زہد صاحب کو اور میرے خیال میں یہ ان کے دوست ہیں آقیب صاحب کے انہوں نے ایک خوبصورت سا نگمہ انہیں ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے تو ہم ضرور آپ کے لیے یہ جو آپ کی دوستی ہے اس کے نظر ایک خوبصورت سا نگمہ کریں گے جو آپ نے خود جنا ہے باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں بنے رہیں ہم کوشش کریں گے آپ سب کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی اور آیاز احمد میر صاحب ہیں ہمارے رگلر لسنر ہیں مستقل سامیہ ہیں آپ بھی آپ بھی آج ہمارے پروگرام میں پھر سے شامل ہوئے ہیں یقین مانیے ہم آپ سبھی دوستوں کا بڑا شکر گزاریں کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکاح کر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ایک گھنٹہ پورا ہمیں آپ ایک حساب سے برداشت کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میرے دوست یقین مانیے آپ جیسے دوست ہمارے پروگرام میں شابل ہوتے ہیں تو ہمیں حساب زائی ملتی ہے کیونکہ آپ جو بھی بات لکھتے ہیں دل سے رکھتے ہیں باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں جنہوں نے آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ یہ ضرور لکھیں کہ وہ پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ان سب کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے نئے دوستوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں پروگرام میں آج پہلی بار میری گزارش ہے کہ پلیز آپ پہلی بار آج پروگرام میں شامل ہوئے ہیں عارف عرفات صاحب ہیں یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بٹ فاروق صاحب سلام لکھتے ہیں لکھتے ہیں فلم دل جہاں اس سے انہوں نے نگمہ سننا چاہا ہے بٹ زیشان صاحب نے بھی اپنی فرمائش یہاں پہ لکھی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز بنے رہے پروگرام میں سحیل بانی صاحب ہیں لکھتے ہیں اسلام علیکم سر چیف رام نادیحل نادیحل بانڈی پورا سے آپ ہیں والیکم اسلام میرے دوست اور آپ لکھتے ہیں کیا آپ ہمیں کل چودوی کی رات ہی سنا سکتے ہیں تو میرے دوست ہم ضرور آپ کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوائیں گے آپ بنے رہے پروگرام میں لون ایم جے لون صاحب ہیں انہوں نے سلام لکھی ہے سبھی دوستوں کو اور آپ نے کمار سانو کی آواز میں نگمہ سننا چاہا ہے بنے رہے پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو بھی آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی وسیم ملک صاحب نے سلام لکھی ہے والیکم السلام برکت جان صاحب ہیں گنگا جمنا سرسپتی فلم سے آپ نگمہ سننا چاہتے ہیں ہم ضرور آپ کو سنوائیں گے بنے رہے پروگرام میں اور ایجاز بٹ صاحب ہیں یہ نائٹن لندن فلم سے نگمہ سننا چاہتے ہیں محمد رفیقی آواز میں تو ایجاز صاحب آپ پلیز یہ ضرور لکھیں کہ آج آپ پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں برکت جان صاحب ہیں سلام لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی بلکل میں صحیح سلامت ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب بھی صحیح سلامت رہیں اور فیلال جو ہیں ہم نگمہ سنتے ہیں جی ہاں یہ ہیں ہمارے جو دوست ہیں جو انٹرویو دینے کے لئے جو مو میں ہیں اس وقت ہم آپ کی کامیابی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ نے ایک دوست کے لئے نگمہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہا تھا تو ہم آپ کی دوست کے لئے آپ کا ڈیڈیکیٹ کیا ہوا نگمہ پیش کر رہے ہیں سنیے گا آپ کی دوست کے لئے موسیقی 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 ارہ میری جیت تیری جیت تیری ہار میری ہار سن اے میرے یار تیرا غم میرا غم میری جان تیری جان ایسا اپنا پیار جان پہ بھی کھیلیں گے تیرے لیے لے لیں گے جان پہ بھی کھیلیں گے تیرے لیے لیں گے سب سے دشمنی یہ دوستے ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے سم اگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے موسیقی 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 لوگوں کو آتے ہیں تو نظر ہم اگر دیکھو تو نہیں موسیقی موسیقی کھانا پیناہ ساتھ ہے مرنا جیناہ ساتھ ہے ساری زندگی یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے لام بگر تیرا تاز نہ چھوڑیں گے اور اب آج یہ ہم نقمہ سنتے ہیں محمد رفیق کی آواز میں ہمارے ایک دوست ہیں آسف اقبال صاحب انہوں نے مدر انڈیا فلم سے نقمہ سننا چاہا ہے دو گناہ آپ نے سننا چاہا ہے محمد رفیق اور لطا مانگیشکر کی آواز میں آپ نے یہ اپنی کسی دوست کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہا ہے ہمارے ایک دوست ہیں جو میرے خیل میں آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جہاں اجاز بٹھ صاحب اپنی لندن نائٹن لندن جہاں اس فلم سے نقمہ سننا چاہا ہے محمد رفیق کی آواز میں ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اجاز احمد بیر صاحب نے لکھتے ہیں نسار صاحب دا ڈاکٹر آف ہیپینس ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دوست بلکہ یوں کہیں کہ آپ لوگ جب اور جہاں آتے ہیں یقین بانے آپ میری دل کا دردور کرتے ہیں بٹھ زیشان صاحب ہیں ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بھی اپنی پسند کا نقمہ سننا چاہتے ہیں ضرور آپ کو سنوائیں گے اور کچھ لوگ ہیں جو آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ پریز آپ یہ منشن ضرور کیجئے گا اپنے کومنٹ میں کہ آج آپ پہلی بار پروگرام میں شامل ہوئے ہیں خادم حمیر صاحب ہیں لکھتے ہیں نیڈ فور ایویڈنس ایٹ گراؤنڈ ریپورٹ فرام بارہ ملا میں سمجھا نہیں میرے دوست کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں بشیر احمد بانی صاحب ہیں لکھتے ہیں انجم صاحب السلام علیکم والی کو مسئلہ میرے دوست میں کل سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک اپنی فرمائش پہنچاؤں مگر آپ نجانے آپ کی نظر میری مسیج پر کیوں نہیں پڑتی مجھے پلیز اگر ہو سکے تو شاعر کشمیر مہجور مہیوک کا گانا رک جا آج کی رات کی اترے چاند زمین پر سنائیے تو میرے دوست ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ کل بھی میں نے آپ کا جو یہ کومنٹ ہے وہ دیکھا تھا اور شاید میں نے پڑا نہیں تھا یا پڑا تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن دراصل جو یہاں پہ میرے دوست میری مدد کرتے ہیں ہمارے سٹوڈر میں ایک دو اشخاص بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ دراصل سانگ سے ہی نکالا کرتے ہیں تو انہوں نے کل بھی مجھے اشارہ دیا تھا کہ آپ کا یہ جو پسند دیدہ نغمہ ہے یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کے بدلے کر آپ اپنی پسند چینج کریں گے کوئی اور نغمہ سننا چاہیں گے تو ہم آپ کے لئے وہ نغمہ ضرور پیش کریں گے اور خلال چوئے ہم نغمہ سنتے ہیں محمد رفیق کی آواز میں اور اس نغمے کو سنوانے کے لئے ہمیں لکھا ہے اعجاز بٹھ صاحب نے تو اعجاز صاحب یہ رہی آپ کی پسند موسیقی واہو شو حواس میں دیوان یہ آج مسیحت کرتا واہو شو حواس میں دیوان یہ آج مسیحت کرتا ہوں یہ دل یہ جان ملے تم کو میں تم سے محبت کرتا ہوں واہو شو حواس میں دیوان موسیقی 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 میرے جیتے جی یار تمہیں میری ساری جاگیر ملے موسیقی میرے جیتے جی یار تمہیں میری ساری جاگیر ملے وہ خواب جو میں نے دیکھے ہیں ان خوابوں کی تابی ملے ہر ایک تمنا کے بدلے میں آگ یہ حسرت کرتا ہوں یہ دل یہ جان ملے تم کو میں تم سے محبت کرتا ہوں واہو شو حواس میں دیوان موسیقی میری آنکھوں میں نیب نہیں میرے ہوتوں پہ پیاس نہیں موسیقی میری آنکھوں میں نیب نہیں میرے ہوتوں پہ پیاس نہیں ہر چیز تمہارے نام ہوئی اب کچھ بھی میرے ساتھ نہیں تم نے تو لوٹ لیا مجھ تو میں تم سے شکارت کرتا دوستو اپنی پسند کے فلمی نقبے آپ ہر روز رات کی ٹھیک دس بجے سے لے کر رات کی گارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہمسفر انجم نسائر ہمارے ایک دوست ہیں بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے بھائی ہیں عمین سرور صاحب بہت ہی بڑے جانے مانے پروڈکاسٹر ہیں ریڈیو کشمی سریڈنگ میں آپ خود آپ کی فرمائش کا پروگرام کرتے ہیں اور ہماری قسمت دیکھیں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر شامل ہوئے ہیں دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ نے انیتہ فلم سے نقمہ سننا چاہا ہے ہم ضرور آپ کو سنوائیں گے میرے دوست آپ نے لکھا ہے میں روتا رہا رات پر پر فیصلہ نہ کر سکا میں روتا رہا رات پر پر فیصلہ نہ کر سکا تو یاد آ رہا ہے یا میں یاد کر رہا ہوں اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید وہ بھی سن رہا ہو چلیے ہم ضرور آپ کی پسند کا نقمہ آپ کو سنواتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا گا میرے دوست ہمارے ایک دوست ہیں سحیل امین صاحب انہوں نے نقمہ سننا چاہا ہے لطا منگیشکر کی آباز میں اور آج آپ میرے خیال میں پہلی بار پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کی پسند کا نقمہ پیش کریں گے اور شازیہ خان صاحبہ ہیں عارف آسف اقبال صاحب ہیں اور آدل بشیر صاحب ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ پلیز بنے رہے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے آپ کو آپ کی پسند کا نقمہ سنوانے کی اور انجینر یاسد بانڈے صاحب بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کا ہم خیر مکتم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بٹ زیشان صاحبی میری گزارش ہے کہ پلیز آپ تھوڑا سا دیرج رکھیں فلال ہم ہمارے جو نئے دوست ہیں ہمارے نئے جو پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان سب کی ہم فرمائش پوری کریں گے اور آپ کی بھی ضرور پوری کریں گے میر اسرار صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں لکھتے ہیں السلام علیکم جناب آلیکم السلام آج پروگرام میں آنے میں دیر ہوئی جس کے لئے میں محضرت خواہ ہوں تو میرے دوست آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہمارے لئے بس اتنا ہی کافی ہے آپ پلیز ہمیشہ اسی طرح ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہیے اور میر ازرہ ہیں ہمارے ایک اور مستقل سامیہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کبھی ہم دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں نگمہ سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے اور پہلی بار آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کے لئے ہم یہ نگمہ پیش کر رہے ہیں اے اعظم میر صاحب اکتے ہیں وہ آئے آ کر چلے گئے ہمیں خبر تک نہ ہوئی وہ آئے آ کر چلے گئے ہمیں خبر تک نہ ہوئی حالانکہ ان کو آئے ہوئے زمانے گزر گئے ارے یار بہت خوب تو فیلال جو ہیں ہم نگمہ سنتے ہیں لطا منگیشکر کی آباز میں نگمہ ہے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے سلیے گا موسیقی 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 لگ جا گلے کے پھر یہ حسینات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے کے پھر یہ حسینات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے ہم کو ملی ہے آج گھڑیاں نصیب سے ہم کو ملی ہے آج گھڑیاں نصیب سے جی بھرک دیکھ دیجئے ہم کو عریب سے پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے گھڑیاں نصیب سے گھڑیاں نصیب سے بات آئے کہ ہم نہیں آئیں گے بار بار باہے گلے میں ڈال کے ہم را لے دارتا مانکھوں سے پھر یہ پیار کے برسات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو دوستو آپ نے لطا منگیشکر کی آواز میں بہت ہی خوبصورت نقمہ سنا اور اپنی پسند کے فلمی نقمے آپ ہر روز رات کی ٹھیک تس بجے سے لے کر رات کی گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں میں ہوں آپ کا ملی زبان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر انجم نصار دوستو ہم نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لئے ایک نیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے نگموں پیغام اس پروگرام میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے پیغامات بیجیں گے ہم ان پیغامات کو یہاں پہ پڑھیں گے اور پھر آپ کے پیغام کے مناسبت سے کوئی خوبصورت سکیت آپ کے لئے آپ کے دوست کے لئے یہاں پہ پلے کریں گے تو کچھ دوستوں نے ہمارے ان بوکس میں پیغامات بیجے ہیں تو ابھی بھی ہمیں کچھ پیغامات چاہیے کیونکہ کم سے کم ایک گھنٹے پروگرام چلانا ہوگا تو آپ لکھیں ہمیں پیغامات ہمارے ان بوکس میں ہم وہ پروگرام لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب ہم نقمہ سنتے ہیں جہاں اس نقمے کو سنوانے کے لئے ہمیں لکھا ہے ہمارے دوست ہمارے بائی امین سرور صاحب نے انیتہ فلم سے نقمہ ہے لطا مگیشکر کی آباز میں بہت ہی خوبصورت نقمہ ہے ہم آپ کو ضرور سنوائیں گے باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں جنہوں نے اپنی پسند کے نقمے یہاں پہ سننا چاہا ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ ہمارے پروگرام میں بنے رہیں ہم کوشش کریں گے آپ سب کو آپ کی پسند کا نقمہ سنوانے کی اور ہاں عاصف اقبال صاحب میری گزارش ہے اور شازیہ خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ ایک بار پھر اپنی پسند کا نقمہ یہاں پہ ٹائپ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ ہمارے مستقل سامین ہیں جب بھی کومنٹس زیادہ ہوتے ہیں تو جو پہلے کی کومنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اسی لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ اپنے کومنٹس یہاں پہ لکھیں تاکہ ہم آپ کو آپ کی پسند کا نقمہ یہاں پہ سنوا سکیں فیلال ہمارے دوست ہمارے بائی امین سرور صاحب کے لئے ان کی پسند کا یہ خوبصورت سا نقمہ موسیقی 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 اور سکینی سامنے میرے ساوریاں رو رو کر ہر دکھ سہلا ہے دکھ سے تہہ کر چپ رہنا ہے کیسے بتاؤں کیسے بتاؤں کیسے بچھڑی پی کے مکھ سے باسوریاں پی کے مکھ سے باسوریاں میں دیکھوں جس اور سکینی سامنے میرے ساوریاں موسیقی 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 ہمارے بہن شیدزیہ خان صاحبہ کی فرمائش پر انہوں نے نگمہ سننا چاہا ہے ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے تو اس فلم سے آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے ہم ضرور آپ کو سنواتے ہیں باقی ہمارے جو دوست ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ پلیز ہمارے پروگرام میں بنے رہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ پھلال آج ہماری پسند کا نقمہ سنیں کل ہم آپ کے لئے آپ کی پسند کا نقمہ ضرور سنوائیں گے کیونکہ اس وقت ہماری سٹوریز کی گھڑی میں رات کے ٹھیک دس بچ کر انچاس منٹ اور بیس سیکنڈ ہوئے ہیں تو اب صرف ہمارے پاس دس منٹ رہ گئے ہیں اور ان دس منٹ میں ہم ہماری جو بہن ہیں شاید سیاہ خان صاحبہ ان کی پسند کا نقمہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر تھوڑا سٹ ٹائم بچتا ہے تو جن دوستوں نے آج اپنی پسند کا نقمہ نہیں سنا ان سب کے لئے میں اپنی طرف سے انہیں ایک نقمہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بنے رہے ہیں پروگرام میں اس نقمے کے لئے فلال ہماری جو بہن ہیں انہوں نے نقمہ سننا چاہا ہے ہم ان کے لئے نقمہ پیش کر رہے ہیں اور باقی جو یہاں پہ دوست ہیں ہمارے مستقل سامین ہیں آپ سبی سے میری گزارش ہے کہ پولیز آپ ہماری پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بالکل آپ کے من کے مطابق پورا یہاں پہ پیش ہو اور ایک اور دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے یوسف مناور صاحب بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کا دل کی گہرانیوں سے ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خیر بکتم کرتے ہیں اور آیازم اضمیر صاحب نے لکھا ہے نہ یہ قدرت زباں میں ہے نہ یہ طاقت بیان میں ہے نہ یہ قدرت زباں میں ہے نہ یہ طاقت بیان میں ہے خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو بہت خوب اور یوسف مناور صاحب نے لکھا ہے کہ دل کو فرحت اور سکون بخشنے والا پروگرام موچائیوں کی رہ پر گامزن شکریہ میرے دوست آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طرح کے کومنٹرز جب کرتے ہیں ہمیں یقیناً حصلہ افضائی ہوتی ہے فلال ہماری بہن کے لیے ان کی پسند کا یکوپ شرطانک میں موسیقی ہم یار ہے تمہارے دلٹار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو ہم یار ہے تمہارے دلٹار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو ہم یار ہے تمہارے دلٹار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو کوئی شکلوا اگر ہو اور شکایت اگر ہو ہم سے کلا کرو ہم سے کلا کرو جاں میں نے بھی پیار کیا ہے ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے کیا ہے ہم یار ہے تمہارے ہم یار ہے تمہارے دلٹار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو کوئی شکلوا اگر ہو اور شکایت اگر ہو ہم سے کلا کرو ہم سے کلا کرو ہمیار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو دوستو آپ نے بہت ہی خوبصورت نگمہ سنا اب جو ہیں ہم پروگرام کے آخری پڑاو میں ہیں تو پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو اپنی پسند کا ایک نگمہ سنواتے ہیں اور یہ نگمہ ان سبھی دوستوں کے لئے ہے جنہوں نے آج اپنی پسند کا نگمہ یہاں پہ نہیں سنا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نگمہ ضرور پسند آئے گا اور میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز آپ کل ہمارے پروگرام میں ضرور شامل ہوئیے گا کل ہم آپ سب کی فرمایش ضرور پوری کریں گے اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جب بھی انسان کا جنم ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی زندگی کا لیکھا لے کر آتا ہے اور کبھی قبر کیا ہوتا ہے کبھی قبر یہ لیکھا ہماری زندگی سے مل نہیں کھاتا ایسے میں ہم اداس یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں لیکن میرے دوستوں اداس یا پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں ہماری زندگی اپنے مقدر کے حساب سے ہی جینی پڑے گی اور جو انسان اپنی زندگی اپنے مقدر کے حساب سے جیتا ہے وہ کبھی اداس نہیں رہتا ہے بلکہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اب سب کی نظر کرتا ہوں اپنی پسند کا ایک خوبصورت نقمہ محمد رفیق کی آواز ہے کشمیر کی کلی فلم سے نقمہ ہے اور میں آپ کو اس خوبصورت نقمہ کے ساتھ چھوٹ کے جا رہا ہوں کل رات کے ٹھیک تس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر اللہ محبت میں جو ہوں گیا ہو کسی کا محبت میں جو ہوں گیا ہو کسی کا موسیقی موسیقی لٹا جو مسافر دل کے سفر میں ہے جنت یہ دنیا اس کی نظر میں موسیقی 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 ہے سجدے کے باب ہر وہ دیوانا کہ جو بن گیا ہو تصویر جانا ہے سجدے کے باب ہر وہ دیوانا کہ جو بن گیا ہو تصویر جانا کرو احترام اس کی دیوانی دل کا محبت میں جو گیا ہو کسی کا برباد ہونا جس کی ادا ہو درد محبا جس کی دوا ہو پرباد ہونا جس کی ادا ہو درد محبا جس کی دوا ہو ستائے گا کیا غم اسے زندگی کا محبت میں جو گیا ہو کسی کا ہے دنیا اسے کی زمانہ اسے کا محبت میں جو گیا ہو کسی کا محبت انہروسا گیا ہو کسی کا میرے امید محبت من جو بشیئی محبت موسیقی